دیکھیں آج ہم میں ٹوپک لے کر حاضر ہوں ککسیہ چھے سات اور آٹھ کے لیے بینوں کے جوڑ اور گٹاؤ جب کلاس لیتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نومی دسمی کے بچوں کو بھی دن کے بارے میں گیانی نہیں ہوتا جوڑ گٹاؤ گناہ باگ تو بینوں کے دور کی بات ہے بہت سارے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایک بٹا چیار کا مان کتنا ہوتا ہے دسملوں میں ایک بٹا دو کا مان کتنا ہوتا ہے تین بٹا چیار کا مان کتنا ہوتا ہے یا پھر جیرو پونڈ پچیس ہے دسملوں بھی نہیں ہے اس کو اگر سادان بھی ان میں بدلنی ہے تو کیسے بدلنی جائے گی ان کا گیان بھی نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کچھا چھے سات اور آٹھ کے بچے دیکھیں اس کو نائنس ٹینتھ کے آنے بھی کوئی جس کو نئے پتہ ہو وہ ان ویڈیو کے دورہ دیکھ سکتا ہے پہلے بھی میں اس کے اوپر ایک دو ویڈیو ڈال چکا ہوں تو دیکھیں آج میں دنوں کے جوڑ اور گٹاؤ پر بتانے جا رہا ہوں دیان پروک سنیں اور سمجھیں دیکھیں جیسے بھین ہے یہ ایک سے ایک بٹا دو پلس ایک سے ایک بٹا تین مائنس ایک سے ایک بٹا چیار اس میں میں نے ساتھ میں جوڑ ڈال دیا ہے اور ایک گٹاؤ ہے اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ میں نے تینوں کے تینوں جو بھین لیے ہیں یہ مصر بھی نہیں ہے جب کچھ پارٹے پورن ہو کچھ ادورہ پارٹ ہو تو اس پرکار کی بھین جو ہے وہ مصر بھین کہلاتی ہے اس میں ایک پورا ہے یہ آتا ہے ایک پورا ہے یہ ایک تیای ہے ایک پورا ایک چوتھائی ہے تو دو ایک ان دو اور ایک اپر بھاڑا جوڑ دیں تو تین بٹے دو تین ایک ان تین ایک اپر بھاڑا جوڑیں چار بٹے تین اور ایک ایک چار ایک ان چار اور ایک اپر بھاڑا جوڑیں پانچ بٹے چار یہ مصر بھین کو آپ نے بدل دیا ہے سرل بھین میں نیچے وڑے کا گناہ کریں گے آگے وڑے کے ساتھ دو ایکن دو اوپر وڑا ایک جوڑ دیں تین مڑ گیا نیچے جو دو تھا وہ ہی آجے ایک اسی پرکار اس کو تین کا ایک سے گناہ کر دیں تین ایکن تین ایک جوڑ دیں چار بٹے وڑا تین سیم آ گیا چار کا گناہ ایک سے کر دیں چار ایکن چار اوپر وڑا ایک جوڑ دیں پانچ بٹے میں چار سیم آ گیا یہ تو تھی مستر بین اس کو آپ نے بدل دیا سرل بین میں سرل بل میں بدلنے کے بعد یدی آپ کے سامنے صرف جوڑ اور گٹاوی ہوں یعنی گناہ اور باغ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جوڑ اور گٹاوی ہوں تو نیچے جو راسیاں ہوتی ہیں ہر کے روپ میں اس کو ہر بولتے ہیں اوپر والے کو انسر نیچے جو راسیاں ہوتی ہیں ان کا لیہ جاتا ہے لگتم لگتم لینے کے لیے دیکھئے اگر اے بجے راسیاں ساری تب تو ان کا پرسپر گناہ ہو جاتا ہے اگر دو تین ہی ہوتے تب تو گناہ ہی لگتم ہوتا دو تیہ چھے آ جاتا لگتم لیکن اس میں ایک بجے راسی بھی آگئی ہے اس لیے سبھی کا لگتم لیا جائے گا تو دو تین اور چار دو کا باغ جا رہا ہے سمیں دو میں دیں گے ایک تین میں نہیں جائے گا تو جس میں باغ نہیں جائے وہ سیدھا لکھا جائے گا اور دو کا باغ چار میں دیں تو دو دونی چار اب پھر سے دیکھیں اس میں دو کا باغ جا رہا ہے اس میں ایک دو راسی میں نہیں جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جس میں نہیں جائے گا وہ راسی سیدھا جائے گی نیچے جس میں جا رہا ہے اس میں باغ دے دیں گے تو دو کا اس میں جا رہا ہے یہ سیم آئے گا اس میں باغ نہیں جا رہا ہے یہ بھی سیم آئے گا لیکن دو میں دو کا باغ دیں گے ایک آجے گا آپ دیکھئے یہاں پر تین آ گیا تو تین کا بھاگ جائے گا اس میں نہیں جائے گا ایک آجے گا تین میں تین کا دیں گے ایک آجے گا ایک میں نہیں جائے گا ایک آجے گا آپ کے پاس تین راسیوں کا لگتم لے رہے تھے تینوں کے ستان پر ایک ایک آگے لاشٹ میں اور جب تینوں کے ستان پر ایک ایک آگے تو ان کا جو گناہ ہے وہی لگتم کہلائے گا تو تین دونی چھے اور چھے دونی بارہ اس کا لگتم آجے گا بارہ جب دو کا بھاگ دیں گے بارہ میں تو چھے دنی بارہ یعنی لگتم لینے کے بعد نچے والی راسی کا بھاگ لگایا جائے گا لگتم میں بھاگفل آیا چھے جو بھاگفل آگیا ہے اس کا اوپر والی راسی کے ساتھ گناہ کیا جائے گا تو چھے کا گناہ تین کے ساتھ تین گناہ چھے پھر نچے ہر کے روپ میں ہمیں تین پرابت ہے اس تین کا بھاگ بارہ میں تین چوکے بارہ بھاگفل آگیا چار جو بھاگفل چھے آگیا اس کا اوپر والی شکمہ تو چار بھی بھاگفل ہے چار ہی انس ہے تو چار گناہ چار مائنس بارہ میں بھاگ دیں گے چار کا نچے چار ہے ہر میں چار کا بھاگ بارہ میں لگائیں گے چار تیہ بارہ بھاگفل آگیا تین اور اوپر ہے پانچ تو تین گناہ پانچ اب جب جوڑ گٹاو گناہ اور بھاگ ایک ساتھ آئے ہیں تو بورڈ میں سنیم پر پرسنل ہوتے ہیں میت کے دی سے بریک اگر کوشٹک لگا ہو ہو تو کوشٹک کی سنکھیا کے کوشٹک کے اندر والی سنکھیا کا حل سب سے پہلے کیا جائے گا دی سے ڈیوائیڈیشن مطلب بھاگ اگر جوڑ گٹاو گناہ اور بھاگ ایک ساتھ ہوں تو پہلے بھاگ کو حل کیا جائے گا ملٹیپلائی یعنی بھاگ کے بعد گناہ کو حل کیا جائے گا ایڈیشن گناہ کے بعد مطلب جوڑ کو حل کیا جائے گا اور سبٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے گٹاو کی لاسٹ میں گٹاو کو حل کیا جائے گا بورڈ میں اس نیم سے ήشتنوں کو حل کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ہم بورڈ میں اس نیم سے چلیں تو یہ گناہ کا پرسن ہے یہ گناہ کا پرسن ہے اور یہ بھی گناہ کا پرسن ہے تینوں گناہ کے پرسن پہلے حل کریں گے چھے کو تین سے گناہ کریں چھے تی اٹھارا چیار کو چیار سے گناہ کریں چیار چو کے سوڑا تین کو پات سے گناہ کریں تین پانچے پندرہ گناہ کے تین پرسن تھے تینوں حل ہو گئی گناہ کے بعد اب گناہ نہیں بچا اس میں اب بچا ہے صرف جوڑ و گٹاؤ تو یہ دونوں پلس کی راسی ہیں جوڑتے سمیں گھٹاتے سمیں دیان رکھیں مائنس اور مائنس کا جوڑ ہوتا ہے اور مائنس آتا ہے پلس اور پلس کا جوڑ ہوتا ہے اور پلس آتا ہے لیکن پلس اور مائنس کا جوڑ کبھی نہیں ہوتا اس کا امیسا گھٹا ہوتا ہے اور بڑی سنکھیا کا چین آتا ہے بڑی سنکھیا کا چین ہے بڑی سنکھیا کا چین آتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ دونوں پلس کی سنکھیا ہیں اس لیے پلس اور پلس کا جوڑ جائے گا یعنی اٹھارہ اور سوڑہ چونتیس مائنس میں پندرہ ہے بٹے میں بارہ اب دیکھیں یہ پلس کی ہے اور یہ مائنس کی ہے تو پلس اور مائنس کا گھٹا ہوگا چونتیس میں سے پندرہ گھٹ جائیں گے ہیں تو گنیس رہ جائیں گے اب سنکھیا بڑی پلس کی ہے اس لیے گنیس پلس کا جائے گا بٹے میں بارہ جائے گا اب ایسی کوئی راسی تو ہے نہیں کہ ان دونوں میں بھاگ چلا جائے کیونکہ گنیس ہے بچ یہ سنکھیا ہے تو گنیس میں بارہ کا بھاگم دے سکتے ہیں بارہ ایک ان بارہ بچ گئے ساتھ اگر مصر بین میں اتر دینا ہے تو جو نیچے سیس بچے گا وہ اوپر چلا جائے گا جس کا بھاگ دے رہے ہیں وہ نیچے آ جائے گا تو ایک سہی ساتھ بٹے بارہ اس کا اتر آ جائے گا اس پرکار سے یہ بینوں کے جوڑ گھٹاؤ مکس سے الگ الگے آپ کر سکتے ہو آگے دیکھیں اسی سوال کو ہم الگ الگ کر کے بھی کر سکتے تھے جیسے کی یہ ایک پلس کا ہے اور یہ ایک پلس کا ہے دو تو ہو گئے پلس کے اور یہ ایک ہے مائنس کا یہ ایک مائنس کا ہو گیا پلس ایک بٹا دو پلس ایک بٹا تین مائنس ایک بٹا چار دو میں سے ایک گیا ایک آ گیا پلس اس کا لے لے لگتام لگتام وہی بارہ آئے گا دو کا باغ بارہ میں دیں گے چھ چھ کو اوپر ایک سے گناہ کریں چھ تین کا باغ بارہ میں دیں تو چار آئے گا چار کو اوپر ایک سے گناہ کریں تو چار آئے گا اس چار کا باغ بارہ میں دیں تو تین آئے گا اس تین کو پر ایک سے گناہ کریں تو تین آئے گا یہ جو اکثر ہیں یہ جو ہر ہے اس کے باغ لگانے پر آئے ہیں دو کا باغ بارہ میں دینے پر چھے آیا ہے چھے کو ایک سے گناہ کیا چھے آ گیا پلیس یہ جو تین ہے اس کا باغ بارہ میں دیا تو یہ چھار آیا اس چھار کو پر ایک سے گناہ کر دیا چھار آیا مائنس اس چار کا بھاگ بارہ میں دیا تو تین آیا تین کو اوپر ایک سے گنا کر دیا تین آیا اب یہ ایک پلیس دیس مائنس تین بٹے بارہ ایک پلیس سات بٹے بارہ یا ایک سہی سات بٹے بارہ ایسے بھی اس کو حل کیا جا سکتا ہے آگے دیکھیں جوڑ اور گناہ کا مشن کریں گے دیکھیں دو سے ایک پٹا تین گناہ ایک سے ایک پٹا چار پلیس ایک سے ایک پٹا دو گناہ ایک سے ایک پٹا تین یہاں پر دو دو کیسٹن ڈالے میں ایک کیسٹن تو یہ ہے جس کا گناہ کرنا ہے اور ایک کیسٹن یہ ہے اس کا بھی گناہ کرنا ہے لیکن اس کا جو اتر آئے گا وہ اور اس کا جو اتر آئے گا وہ دونوں کے بیچ میں پلس لگایا ہے مطلب کی دونوں کو جوڑنا ہے یعنی کی وارڈ میم کے انسار گناہ پہلے ہوگا اور جوڑ بعد میں ہوگا یہ تو کوش ٹیک کوش ٹیک ہوگا تو سب سے پہلے ال ہوگا لیکن کوش ٹیک تو ہے ہی نہیں یہ ڈیوائیڈ مطلب باغ اگر باغ ہوتا تو پھر باغ ہل ہوتا لیکن باغ بھی سوال میں ہے ہی نہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے گناہ کا گناہ ہے پرسل میں یا بھی گناہ ہے یا بھی گناہ ہے تو پہلے دونوں گناہ ہلوگیں اس کے بعد جوڑ ہوگا کچھ بچے کرتے ہیں سنے اس جوڑ کو پہلے کر لیتے ہیں جوڑ کو پہلے کرنے کے بعد کیسٹن پورا صحیح کرتے ہیں لیکن اتر نہیں مل پاتا پھر بھولتے ہیں میرا کیسٹن تو پورا صحیح ہے اتر کیوں نہیں مل رہا تو اتر ملتا ہے نیم کے حلسار چلنے پر دیکھئے سب سے پہلے ہم گناہ کو حل کریں گے جو میسٹر بینہ اس کو سرلپل میں بدلیں گے دو تی اچھے اور ایک سات بٹے تین گناہ چار ایک انتیار اور ایک پانچ بٹے چار آگے پلس دو ایک ان دو اور ایک تین بٹے دو گناہ تین ایک ان تین اور ایک چار بٹے تین جدی گناہ میں اوپر نیچے کی سنکھیایں کٹ رہی ہو تو کٹ کر چھوٹا کر سکتے ہیں اور نہیں کرنا چاہو تو نہیں بیسک مت کرو شوال پر اگر آپ کٹو گے تو بھی کوئی بھرکنی پڑے گا سہی آئے گا اگر نہیں کٹ کے کرو گے تو بھی آگے سہی آئے گا لیکن کٹنے پر کشن تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اسی لئے کٹنے کی پرکریہ ہم اپناتے ہیں تو اس میں تو دیکھئے تین میں اور پانچ میں بھی کسی کا بھاگ نہیں جا رہا سات میں اور چار میں بھی کسی کا بھاگ نہیں جا رہا تو یہ تو سیم رکھنی پڑے گی اس کو ہم کٹ سکتے ہیں تین سے تین کٹ جائے گا دو ایک کن دو دو دونی چار آ جائے گا یہ اب صرف دو بچا ہے دو بٹے ایک باقی کٹ ہو گئی ہے اس کا گناہ کریں تو گناہ کرتے سے میں یاد رکھیں کہ اوپر اوپر کی راسیوں کا گناہ ہوتا ہے اور نیچے نیچے کی راسیوں کا گناہ ہوتا ہے نیچے والی راسی کا گناہ اوپر والی سے کبھی نہیں ہوتا اوپر والی کا نیچے والی سے کبھی گناہ نہیں ہوتا گناہ میسا اوپر کی راسی کا اوپر کی راسی سے ہوتا ہے اور نیچے کی راسی کا نیچے کی راسی کے ساتھ ہوتا ہے ہاں اوپر نیچے کی راشیاں اگر کٹ رہی ہو ایک راشی کا بھاگ جا رہا ہو تو ہم بھاگ دیکھ رکے ان کو چھوٹا کر سکتے ہیں جیسے یا تین سے تین کٹ ہو گیا ایک جیسے تھے یا دو کا بھاگ دونوں میں جا رہا ہے تو دو ایک کندور دو دو نیچے آر ایسے ہم ایک راشی کا بھاگ جائے تو ان میں بھاگ دے سکتے ہیں اوپر نیچے باقی ایسے گناہ نہیں کر سکتے آپس میں گناہ امیسا اوپر کا اوپر کے ساتھ ہوگا نیچے کی راشی کا نیچے کی راشی کے ساتھ ہوگا تو سات کا گناہ پاچ سے کریں سات پانجے پہنٹیس چار کا گناہ تین سے کریں چار کیے بارہ آگے پلیس یہ دو گٹا ایک ہی بچا ہے اب اس کا لینا ہے ہمیں لگتم کیونکہ اب صرف جوڑ بچا ہے اب جوڑ والے لیم لگیں گے جوڑ اور گٹاو بین کے ہوں تو ابیسا لگتم لے کے ہی ہوتے ہیں لگتم لے کر کے ہی جوڑ اور گٹاو کیے جاتے ہیں تو یہاں بھی اب لگتم لیں بارہ کا اور ایک کا تو ایک کا باگ تو سبھی میں جاتا ہے دیکھنا ہے کیا ہے بارہ بارہ کا دیکھنا ہے بارہ کا باگ بارہ میں جاتا ہی ہے اس لیے لگتم بارہ ہی اجائے گا کیونکہ بارہ ایک ایسی راسی ہے جس میں دونوں کا باگ جا رہا ہے اب بارہ میں بارہ کا باگ دیں گے ایک نیچے بڑے کا بھاگ دینا ہوتا ہے بارہ میں بارہ کا بھاگ دیں گے ایک کو اوپر پہنٹیس سے گناہ کر دیں گے ایک کا بھاگ بارہ میں دیں گے تو بارہ ہی آئیں گے بارہ کو اوپر دو سے گناہ کر دیں گے یہ پہنٹیس ایکن پہنٹیس یہ بارہ دونی چوبیس بٹے میں آگیا بارہ جوڑ کر دیں اس کا پانچ اور چیار نو تین ار دو پانچ بٹے میں بارہ اب انشٹ کے اندر بارہ کا بھاگ لگائیں گے بارہ کا بھاگ لگانے کے بعد ہماری سامنے اتر آجے گا انشٹ کے اندر بارہ کا بھاگ بارہ چوکے اڈتاریس بچ گئے گیارہ گیارہ اوپر چلا جائے گا مستر بین میں اتر دیں گے تو بارہ نیچے آجے گا تو یہ آگیا چیار سہی گیارہ بٹے بارہ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اتر میسہ مستر بین میں دیں ہم اتر دسملو بین میں بھی دے سکتے ہیں اگر دسملو بین میں اتر دینا ہوتا تو ہم یہاں پہ دسملو لگاتے دسملو کی ایک جیرو لگاتے اور پھر بارہ کا بھاگ دیتے بارہ چھکے بہتر بارہ ساتھ چوراسی بارہ چھان میں اور بارہ نیمے ایک سو آٹھ بچ گئے دو جیرو اور بارہ ایک ان بارہ اگر دسملو بین میں اتر دیتے ہیں تو چیار پوئنٹ نو ایک آتا اور مشر بین میں اتر دے رہے ہیں تو اتر آ رہا ہے آپ کے سامنے چیار سہی گیارہ بٹے بارہ تو آپ کو بک میں اس پرکار کا اتر بھی لکھا ہوا مل سکتا ہے اس پرکار کا اتر بھی لکھا ہوا مل سکتا ہے تو کبھی یہ نکالیں تو مت سوچنا کی اتر گلت ہے یہ نکالیں تو کبھی مت سوچنا کی اتر گلت ہے دونوں ہی ایک ہے لیکن دکت تو یہی ہے کہ مشر بین میں اتر دے رہا نہیں آتا تو یہ نکال دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اتر نہیں مل رہا اور اگر یہ بک میں لکھا ہوا ہے یہ نکال دیا تو انہیں سمجھ میں آتا کہ صحیح ایک گلت ہے اس لیے اتر دونوں ہی پرکار سے آنے چاہیے مشر بین کو سرل بین میں اور دسملو بین میں بتڑنا آنا چاہیے دسملو بین کو مشر بین میں اور سرل بین میں بتڑنا آنا چاہیے آگے دیکھیں دو سی ایک بڑے چار گناہ ایک سی ایک بڑے پانچ مائنس ایک سی ایک بڑے دو گناہ ایک سی ایک بڑے پانچ اب دیکھیں مشر بین کو سرل بین میں بتڑنا آنا چاہیے تو چار کو دو سی ایک گناہ کریں آٹھ ایک اپر وڑا جھوڑ دیں نو بڑے چار اور گناہ میں پانچ کو ایک سی گناہ کریں پانچ ایک ان پانچ ایک اپر چھ بٹے میں پانچ مائنس دو کو ایک سی گناہ کریں تو دو ایک ان دو ایک جھوڑ دیں تین بٹے دو گناہ پانچ ایک ان پانچ اور ایک چھے بٹے پانچ اب دیکھیں ان دونوں میں ان میں تو کسی کا بھاگ نہیں جا رہا ہے ان دونوں میں دیکھیں اوپر نیچے کی سنکھیا میں دو کا بھاگ جا رہا ہے اگر دو کا بھاگ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اور نے دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا دینا چاہیں تو اس میں دو کا بھاگ دیں دو آئے گا اس میں دو کا بھاگ دوگے تین آئے گا دو دونی چار اور دو کا اس میں دیں تو دو تیہ چھے ان دونوں میں تو کسی کا باغ دی جا رہا تین اور پانچ میں دو لیکن ان میں پھر دو کا باغ جا رہا ہے دو کا باغ دو میں دیں تو ایک آئے گا دو کا باغ چھے میں دیں تو تین آئے گا اب یہاں تو نو گناہ تین آ گیا نو تیہ ستائیس اور پانچ دونی دس آ گیا مائنس یہاں آ گیا تین تیہ نو بٹے میں پانچ ایک ان پانچ اب دیکھئے گناہ پہلے حل کیا ہے ہمیں نے گٹاؤ بعد میں حل ہوگا اب گٹاؤ کرنا ہے جوڑ اور گٹاؤ میں لگوتم لینا ہوتا ہے گناہ اور باغ میں لگوتم کی کوئی پرکلیا نہیں ہوتی گناہ اور باغ میں لگوتم نہیں لیا جاتا لیکن جوڑ اور گٹاؤ لگوتم لے کر کرنے ہوتے ہیں دیکھئے یہاں پر ہم لگوتم لیں تو دس کا اور پانچ کا لگوتم لیں تو دس میں دونوں کا باغ جا رہا ہے دس میں دس کا بھی جاتا ہے پانچ کا بھی جاتا ہے اگر نہیں پتا چلے تو آپ ایسے لے سکتے ہو لگوتم جیسے دو کا باغ جا رہا ہے دس میں پانچ جائے گا پانچ میں نہیں جا رہا تو پانچ جائے گا اب پانچ کا باغ جا رہا ہے پانچ میں دیں ایک پانچ میں دیں ایک اور ان کا گناہ پانچ دونے دس یہ آگیا لگوتم دس میں دس کا باگ دیں گے ایک آئے گا ایک کو ستائیس سے گنا کر دیں پانچ کا باگ دس میں دیں دو آجے گا دو کو نو سے گنا کریں یہ آجے گا ستائیس ایکن ستائیس اور یہ آجے گا نو دونے اٹھارا بٹے میں آجے گا تیس ستائیس میں سٹھارا گے نو بٹے میں دس تو اترہ جائے گا نو بٹے دس اس کو اگر دس ملو بل میں اتر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں ایک جیرو ہے اگر دس کا باگ اس میں لگائیں یا ایک جیرو ہے تو ایک اکسر باد پوائنٹ جیرو پوائنٹ نو ایسے ہو سکتا ہے اس کا میسٹر بل میں اتر نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کا انس چھوٹا ہے اور ہر بڑا ہے ایسی بل کو اچیت بل بولتے ہیں اور اچیت بل میں انس میسٹر بل میں اتر نہیں دیا جاتا تو اس پرکار سے یہ چھوٹے چھوٹے کیسٹن میں لے آپ کو سمجھائے جھان سے دیکھیں تو بہت سار چیزیں یہ بہت کام کی چیزیں ہیں آگے ایسے پرسن بہت آتے ہیں بیز گنیت میں بھی آ جاتے ہیں انکہ گنیت میں بھی آتے ہیں ترکون میتی میں بھی اس پرکار سے بورڈ میں اس نیم پر بہت سارے پرسن ہوتے ہیں باقی پڑھیں گے ہم اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ان ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں دنیا واغ